خان صاحب کو چرچہ میں لے رہا ہوں ایک منٹ آؤں گا دھننجے جی سمیہ دوں گا آپ کو نشند رہیے پہلے ایک ایک کر کے سوال کر رہا ہوں سب سے حاضر خان صاحب کو چرچہ میں لے آتے ہیں حاضر جی یہ اتنی بڑی سنکھیا آ رہی ہے یہ مسلمانوں کے لئے چنتہ کا بشہ نہیں ہے جو گسپیٹھی ہے کس شکلے لے کر آ رہے ہیں روحانگی آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے مسئلہ کا قارن برن رہے ہیں دیکھیں معوضہ بات یہ ہے کہ دیش میں جو آ رہا ہے اسے روکنا سرکاروں کی ذمہ داتی ہو دی ہے نہ مسلمان کی نہ آئینکر کی نہ کسی ہندو کی سرکار میں رہتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تین چناؤں میں بوکھلائی ہوئی ہے کیونکہ تین چناؤں میں اس کو ہر نظر آ رہی ہے تو وہ اب ہندو اور مسلمان پر اتری آئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس میں مجھے ملک کے آداد ہوا تو بھارت کی چالیس کروڑ کی سنکیہ تھی اس میں اٹھائیس کروڑ ہندو تھے اور بارہ کروڑ مسلمان تھے آج ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانی ہیں جس میں پچیز یا بیس کروڑ مسلمان ہیں ایک سو بیس کروڑ ہندوستانی کس کی سنکیہ پڑی؟ یہ دیش میں افراد اپری مت پھیلا ہو دیش کے اندر غلط بیانت نہیں بیت کرو ہمارے دیش کا ناغرگ جس نے ہمارے راشت کی راشتتہ لے لی وہ کسی مذہب کا ہو وہ ہندوستانی ہے اور یہی سمیدان ہے ہمیں سکھایا ہے جو لوگ مسلمانوں کو ہندووں کو باٹھ کر راجنی دی کرنا چاہتے ہیں ان سے کہیں گے یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے اور میرے وطن کے سارے لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے ہمارے ملک میں ہرانے والے لوگ نے کھلی ہے یہ فوج پر بھی اونلی اٹھا رہے ہیں یہ فوج ہمارے دیش کی وہاں بورڈر پہ ہوتی ہے اور ایک دم پانچ کروڑ آپ نے کہہ دیا سنکھیہ بتا دی کہ پانچ کروڑ لوگ ایسے ہی آ جائیں گے نہیں غلط ہے ایسا ہی آپ کی جواب دے ہی ہوگی آپ کہہ رہے ہو لیکن پانچ کروڑ دوسرے ملکے اور روئنگا کی بارے میں ایک بار میری بات سنی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کیونکہ آنکھڑے ہوا میں نہیں آتے بانگلہ دیش سے گسپیٹھیوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور میں نے اس لئے کوٹ کر کے آپ سے پوچھا آپ نے کہا ہے سرکاروں کی ذمہ داری ہے میں سہمت ہوں لیکن حازق صاحب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون بھارتی ہے کون نہیں ہے یہ سرکار کا کام ہے میں آپ کی بات پر ٹھیک ہوں بلکل سہمت ہوں لیکن پھر اگر ہندو مسلمان پر چرچہ ہو رہے ہیں تو وہ تو گسپیٹھیا کہہ رہے ہیں نا کلیر دیکھئے اپنے دیش کے ناغرک اگر گسپیٹھیا کہہ رہے ہیں تو یہ جواب دے پردان منتری کی بھی بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی بنے گی اور میں آپ کو بتا دوں جو آپ کا بانگلہ دیش ہے عارتی ببستہ میں بھارت سے بہت اوپر ہے تو وہاں سے لوگ آ جائیں بہتا رہے تو بانگلہ دیش بہتا رہے تو بھارت پر جائیں وہاں روزگار انہیں ملیا تو کیوں آئیں گے بھارت میں وہاں کھانے کو بھڑیا ملیا چاہیے آپ کنے بانگلہ دیش سے گسپیٹھی نہیں آتے ہیں اسی پرسین لوگوں کو بھیگ مل رہی ہے ان کو پانچ کلو چابل دے رہے اور اس سے سمجھ رہے ہو دیش کے لوگوں کی عزق صاحب میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں عرتی ببستہ اچھی ہے تو بانگلہ دیش سے یہاں آ جائیں ہم اس کا پروک کرتے ہیں آ رہے ہیں آنا نہیں چاہیے یہ کلک سمجھتے ہیں لیکن جو آ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں سوریا میتل صاحب میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں تو سرکاروں کی ذمہ داری ہے سرکاریں سو رہی ہیں ہم کیا کریں اس میں دنیا باد مردل بھائی پہلے تو آپ کو اور پورے دیش کو بھارت ماتا کی جواندے ماترم اور وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑی صفائی سے میں اعتبار کرتا تو کیا کرتا تو وہی حال ابھی حاجی خان جی کا ہے میں آپ کی بچ میں نہیں بول رہا نہیں بولے آپ کو کیا کرنا ہے مردل جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں گے کوئی حلہ نہیں کرے گا جب تک میں بیٹھا ہوں دیکھئے ابھی میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چلا رہے نا ایک تو آپ نے جو ڈیٹا دیا پانچ کروڑ کا میں ایک اوثرائز ڈیٹا دے رہا ہوں کہ شری پرکاش جائشوال ایم او ایس تھے منمون سنگھ سرکار میں انہوں نے لوگ سبا کی ایک پرشن کی اتر میں کہا تھا کہ اس دیش میں دو کروڑ اوید بنگلہ دیشی ہیں یہ سنسط کے ریکارڈ میں ہیں دوسری چیز میں کچھ جلو کے نام دے رہا ہوں پرشن منگال کے اتری دیناجپور دکشن دیناجپور مالدہ مرشیدہ بعد نادیا اتر چوبیش پگنا دکشن چوبیش پگنا ہاوڑا ہگلی یہ جو دکشن پگنا یہاں پر اس سمیہ میں جو مسلم جنسنکیہ ہے وہ پچاس پرتیشت پار کر چکی ہے اس کے علاوہ ہگلی وردمان اور بیر بھومی میں چالیس پرتیشت پار کر چکی ہے یہ دیکھئے جنسنکیہ سنتولن ڈیموگرافیکل چینج کس پرکار سے پشن منگال میں ہوا یہ وہی حصہ ہے جو بانگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے پشن منگال میں جو سرکار ہے ممتاب اینر جی کی وہاں پر آوید گس پیٹیوں کو آی آیتیت کر کے وہاں پر ان کو نقلی آدھار کارڈ پین کارڈ ان کا ڈرائیونگ لیسنس ان کا جو راشن کارڈ بنوا کر سرکاری سپرکاری سنٹرل فورسز کیا کر رہے ہیں سنٹرل فورسز کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں میں وہی بتا رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سنٹرل فورسز سکرین پر لکھا ہے سنٹرل فورسز آپ دیکھئے کچھ دن پہلے کندر سرکار نے بی ایس ایف کا دائرہ بیس کلومیٹر سے بڑھا کر پچاس کلومیٹر کیا تب کن لوگوں نے چھاتی پیٹی اور کن لوگوں نے ادھم مچایا تھا جرہ آپ مجھے بتائیے یہ وہی لوگ تھے نا جو ان گس پیٹھیوں کے پیروکار ہیں ان گس پیٹھیوں کو اپنے گھر میں جوائی بنا کر پٹھاتے اور کھانا کھلاتے ایک اور چیز ایک منٹ سب کو اٹھا دیجئے اسکرین سے اگر اس طرح کی چرچہ ہوگی تو نہ ہو اس سے بہتر ہے میں آپ سے ایک ایک کر کے سوال کر رہا ہوں اور آپ کو ایک ایک کر کے جواب دینا ہوگا میں ایک منٹ حاجق صاحب آپ کو سمیہ دوں گا آپ کے پاس کاغذ پہنے نوٹ کر لیجئے سوریا میتھل کمپلیٹ کریں گے تیس سیکنڈ میں اس کے بعد میں آپ دونوں کو سمیہ دوں گا ایک 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 کر کے چینج ہو گیا اتر پردیش کا جو سیما برتی ایریا نیپال کے ساتھ میں جڑتے ہوئے جو جلے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈیمو کیفریکل چینج ہو چکے ہیں اس کے لئے آپ کا سوال یہ ہے جھار کھنڈ کیرل میں تو آپ مانی لیجئے کہ پورا کھا پر انگو اب میں سیدھا جواب لے رہا ہوں سیدھا جواب لے رہا ہوں ایک منٹ کہ آخر سنٹرل فورسز جب آتی ہیں اور حاضق صاحب آپ بھی اس پر جواب دیجئے گا کیونکہ جب سنٹرل فورسز آتی ہیں تو پھر آپ لوگ چھاتی پیٹتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ان کی بڑھوتری کی جارہی ہے جواب دیجئے اس کے بعد میں حاضق صاحب محضر سوال کیا حاضق صاحب حاضق صاحب سے دیکھئے جو لوگ دھرم کے نام پر دیش میں حواز اکتہ پیدا کرنا چاہتی ہیں دیش میں لوگوں کو باڑنا چاہتی ہیں یہ رام راج نہیں ہے رام راج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کا ایک ایک ناغرک جو آگیا ہے اور جو نہیں آرہے ہیں انہیں روکنا چاہتی ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس سرکار کی ہے جو سس سال سے دیکھے آجی نظیم آجی نظیم کو چرچہ میں لے آئی ہے اور اس کے بعد دیش سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے بعد میں درم جی کے پاس جاؤں گا ایک منٹ کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بلو سرکاری احران ہوا ہے سچ بولو بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹوں کی ایک منڈی ہے سرکار کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے اب جاتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے فل پڑا رہے ہیں تو ہندو مسلمان پہ آگئے ارے آپ نے دیش میں غلطی بکاستیاں ہوتا اور اس لیے تو میں بیٹھا ہوں دوارہ تیوارہ جیتے ہیں اب ایک منٹ اس طرح کی پادشاہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ حاجی ناصم صاحب میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک جو آنکھلے بتایا جا رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کر رہی ہے بی جے پی کر رہی ہے اگر آنکھلے آ بھی گئے سامنے اور اگر یہ کہا جا رہا ہے تو دکت کیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے دیجئے کیا سمجھتے ہیں ہاں دیکھیں بلکل آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یہ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں سے آ پتی ہے گھسپیڈیو سے کیونکہ بار بار جو گھسپیڈیو کا سبت کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کے جو مسلم ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جارہا ابھی پانچ کروڑ کا آکڑا دیا گیا تھا اور آپ نے کہا کہ یہ سرکاری نہیں ہے یا گھر سرکاری ہے تو آپ نے بتایا تو میں بتا رہا ہوں پانچ کروڑ کا تو پانچ کروڑ آئے کہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس سال کے اندر چندرمون جی نے مانا چندرمون جی نے مانا کہ حملے کیا ہے نہیں سن تو لیجئے گلتی سے آگا ہے آئے کہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پہل ہو رہی ہے سب کو بھار کر دیا جائے گا پیس پارٹی ستہ ماہ ہوگی تو یہ دیکھیں دیش کے اندر آمن وے سکون ہوگا لیکن بھارت کے اندر اگر مسلمانوں کو اگر گھس پیٹی آگا کہ سنبودت کرا جائے گا تو بھارت کا مسلمان یہ بالکل سوئی کار نہیں کرے گا کیونکہ بھارت کے ناغرے آجی نظیم صاحب آجی نظیم صاحب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی کہ اگر آپ کو ریپورٹ سے کوئی آپتی ہے تو اس پر کوئی ایکشن لیا جائے لیکن یہ کہہ دینا کی ریپورٹ جھوٹی ہے یہ کہاں تک سہیے سن لیجے میں نے تو کہا کہ یہ ریپورٹ کے بات ہے یا مسلمانوں سے آپ پتی ہے یا گھس پیٹی میں تو اس بات کو کروں اس میں ریپورٹ میں نہ گھس پیٹی لکھا ہوا ہے نہ کچھ لکھا ہوا اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلموں کی جو حصے داری ہے اس کی لگاتار سنکھیا میں وردھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے اس ریپورٹ میں